اوپر یادیش آئے ستر چار پانچے سات کے اوپر ہے ان سیدن الخدری قال قال رسول اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ علیہ السلام حضرت ابو سید خدری سے روایت ہے کہ سرور کونن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ ارزکا یا ربی علی منی شیعن اسکر کا ودو کا بہی حضرت موسیٰ نے ارزکا کہ مولا تعالیٰ ایک ایسی چیز تم مجھے سکھا دے کہ جس کے دریئے میں تیرا ذکر کروں اور تجھے میں یاد کروں قل لا الہ الا اللہ تو اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو تو حضرت موسیٰ نے کہا یا ربے کلو عبادے کا یقول کہ لا الہ الا اللہ تو تیرا سب بندہ کہتا ہے آدم سے لے کر اب تک سب کہا رہا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا قل لا الہ الا اللہ تم بھی لا الہ الا اللہ ہی کا ذکر کرو حضرت موسیٰ نے کہا مولا میری مراد یہ ہے کہ وہ ایسی تعلیم ایسا علم دے مجھ کو کہ اس کے دریئے صرف میں یاد کروں دوسرا کوئی نہ یاد کرے یہ ایک چیز ایسی ہو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ ساتوں طبق آسمان کو ایک پلے میں رکھ دو لا الہ الا اللہ کا ذکر فکر فتن ایک پلے میں رکھ دو تو یہ ذکر والا پلہ ساتوں طبق آسمان بہاری ہو جائے گا سبحان اللہ کتنا پیارا ذکر ہے ایک دو نہیں بے شمار حدیثیں ہیں اور بزرگوں کے ذکر کے طریقے الگ الگ ہے مولانا ہر سلسلے کے بزرگ اپنے اپنے ذکر کا طریقہ لکھا ہے اور یہ شارن مہاد اللہ کوئی ناجائج نہیں ہے جیسے آلہ حضرت سرکار امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ذکر نفیو اس بات ذکر نفیو اس بات کس طرح سے کیا جائے تو فرماتے ہیں کہ دو سو بار لا الہ الا اللہ کا ذرہ لگاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دو سو بار سمجھ گئے اب پھر اس کے بعد فرماتے ہیں چار سو بار پڑھو الا اللہ الا اللہ الا اللہ اب پھر فرماتے ہیں آلہ حضرت سرکار کہ اس کے بعد سو بار پڑھو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اور اول و آقب دروش شریف پڑھو اور ذکرِ جہر کے بارے میں عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ دس بار پہلے پڑھو ذکرِ جہر ہے پہلے دس بار استغفار پڑھو اور پھر دو سو بار پڑھو لا الہ الا اللہ اور پھر فرماتے چار سو بار پڑھو اللہ اور پھر ماتفاتے چار سو بار پڑھو اللہ ہو اللہ اور پھر چار سو بار پڑھو یہ ذکر جہر ہے حق 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 اس سے دل صاف ہوتا ہے روشن ہوتا ہے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے آپ کر کے تو دیکھو انشاءاللہ دل میں روشنی آ جائے گی دل صاف ستھرا ہو جائے گا منور مجلہ ہو جائے گا آپ پھر کہو گے کہ دل کیائنے میں ہے تصویر یاد جب ذرا گردن جھکا ہی دیکھ لی پہلے ذکر کر کے تو دیکھو بدعقیدوں کی باتوں میں نہیں رہنا چاہیے ذکر پر ایک دو نہیں بے شمار حدیثیں ہیں سنی ایک حدیث اور سنا ہی دیتے ہیں اب ترویب جل نمبر چار کی حدیث ہے قیامت کا دین آئے گا تو ایک بندہ فروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تیس اتوں و تیسین سجلن کلو سجلن مدل بسر ایک بندہ آئے گا جس کے پاس گناہ کے نینانوے دفتر ہوں گے نینانوے اور ہر دفتر گناہوں سے بڑا ہوا گا ایک دفتر کتنا بڑا ہوگا مدل بسر جہاں تک نگاہ جائے گی وہ تناورا دفتر ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تنکر و حضر کیا انکار ہے اسے نہیں مولا جو کچھ میں نے ہونا کیا سب ہے اس میں لکھا ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مایوس نمو انہ لکہ اندنا حسن تمہاری ایک نیکی ہے میرے پاس جو اس دفتر میں نہیں ہے جو اس دفتر میں نہیں ہے وہ نیکی آج تیرے کام آ جائے گی آج اس کے دریئے تُو جنت میں چلا جائے گا مقاری شریف میں بھی ہے جنہیں گے جنہیں ثانی میں ہیں کتاب دعوات میں ہیں مقاری شریف میں بھی ہے تو وہ پرچہ نکالا گیا تو اس پر لکھا باتا ہے لا الہ الا اللہ کہا ایک بار جو تُو ذکر میں محبت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھاتا نا وہ نیکی پرچے غیر میں لکھ کر رکھ دی گئی تھی اس کے دریئے سے اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے اور جنت کا پرمانہ عطا کر دیا ہے ذکر کرنا چاہیے سرکار فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ذکر میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ وافضل دعا الحمدللہ اور دعا میں سب سے افضل ہے الحمدللہ میرے خیال سے ذکر کے ثبوت کے لئے اتنا کافی وافی ہے بولنے کے لئے تمہیں گھنٹوں بول سکتا ہوں بڑھ اتنا ثبوت کے لئے آپ کے لئے کافی ہے انشاءاللہ اور آگے آپ فرمائیے